دوکٹر دانش حاضر بینچ سپریم کورٹ کا تین رکنی ڈیپٹی سپیکر کے کیس کی جو رولنگ تھی اس کو دیکھ رہے اس کو اگزامین کر رہے تھے وہ کیس سن رہے تھے تو آج ہی گیارہ سیاسی جماعتوں جو کہ خود فیڈل حکومت کا بھی حصہ ہیں اور پنجاب کی حکومت کا بھی حصہ ہیں سن کی بھی حکومت کا حصہ ہیں بلوچستان کی بھی حکومت کا حصہ ہیں ان کا آج ایک بیان آیا ہے کہ جی فل کورٹ جو ہے وہ ہماری ڈیمانڈ ہے تین رکنی بینچ پہ ان کا اعتماد جو تھا وہ کوئسچن مارک تھا اس سلسلے میں دوسری جگہوں سے بھی فل کورٹ کی آواز آئی جس میں کافی سابق وکلا ہیں سابق ججز ہیں اور اسی طریقے سے سیویل سوسائیٹی ہے اسی طریقے سے تقریباً چھ سات بار ایسوسییشن کے جو صدور ہیں اور جو موجودہ ایکٹیف صدر ہیں ان کا بھی یہ مطالبہ تھا کہ جی فل کورٹ سنیں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے پاکستان بار کانسلز کا بھی مطالبہ تھا بہرحال موزز عدالت نے ان کی اس ریکویس کو مسترد کر دیا کہ فل کورٹ نہیں بنایا جائے گا ابھی تھوڑی در پہلے پی ڈی ایم جو گیارہ سیاسی جماعت سے تعلق رکھتی ہے انہوں نے بھی ایک بڑا اعلان کر دیا ہے اور وہ یہ کیا ہے کہ وہ اس بینچ کا بائی کارٹ کریں گے اور اس سلسلے میں اس کے اوپر ان کے جو بھی تحفظات ہیں وہ سامنے موجود ہے وہ صبح سے ہی یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں میرے ساتھ اس وقت جو گیسٹ ہیں یہ تعریف کرا رہی تا ہوں سینیٹر سلیم موانڈیوالا صاحب ہیں سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ایک بڑا نام ہے آپ کا بہت شکریہ اثر آپ نے میں جوائن کیا علی محمد خان صاحب سابق وزیر ممولکت پالیمانی امور ایم این اے پی ٹی آئی آپ کا ہی بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمارے ساتھ کمر دلچاس صاحب ہیں سابق سیکٹری الیکشن کمیشن آف پاکستان اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ امانولا صاحب دی ہیں جو سابق بار ایسوسییشن کے جو ہے وہ آپ کے پریزنٹ تھے سب سے پہلے میں آ جاتا ہوں سینئر سلیم مانڈیوالا صاحب کتاب مانڈیوالا صاحب مسترد کر دیا فریہ فل کورٹ آپ کی جو ریکویس تھی ڈیمانڈ تھی جو کچھ بھی تھی اور اس کا پھر ریکشن بھی ہم نے سنا ابھی تھوڑی در پہلے پی ڈی ایم کی تمام جو جماعتیں ہیں ایک لحاظ سے تو فیڈل گورنمنٹ بھی اس میں شامل ہے پروینشل گورنمنٹ بھی ہے کہ انہوں نے اس بینچ کا بائی کارٹ کر دیا ہے تو آپ آگے کیا دیکھتے ہیں سر کیا ہونے والا ہے کیا کریں گے سر سر دیکھیں کرنا کیا ہے یہ تو سمجھتا ہوں کہ اگر لوگوں کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ فل بینچ یہ کیس سنیں تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی چیف جسٹس کو یہ پوزیشن لے لینی چاہیے کہ نہیں جی آئی بل نوٹ الاؤ اور یہ نہیں سیریس میٹر جو انہوں نے ورڈ استعمال کی ہے اب ایک کانسٹیٹیوشنل کرائیسس ہے ایک پارلمنٹری کرائیسس ہے اگر یہی تین ججز سننا چاہتے ہیں اس کو تو لیٹڈ بھی اور کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن سر یہ جو آپ اگر فرض کیجئے ان تین رکنی بینچ کا کل فیصلہ اگر آ جاتا ہے اور وہ فیصلہ آپ کے خلاف جاتا ہے اور وزیرعالہ پنجاب جو ہیں وہ تبدیل کیے جاتے ہیں تو پی ڈی ایم اس سلسلے میں صرف یہاں تک جائے گی کہ وہ بائیکارٹ کرے گی اس آپ کے جو تین رکنی بینچ ہے یا اپنے اس حق کا تحفظ وہ اور کس طرح کرے گی میرے خیال اس بینچ کے خلاف they will go into appeal and appeal will have to be heard by other judges than these judges which have taken this decision اصول ان طور پر تو یہ ہی ہوتا ہے لیکن سر وہ تو پھر اگر یہی تین یا پانچ ججے سنیں گے جو سن رہے ہیں regular اور آپ ان کے سامنے جا نہیں رہے ہیں تو پھر appeal تو ان کے سامنے آپ appeal تو نہیں لے کی جائیں گے یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ they will demand کے appeal اور judges سنیں یہ نہ سنیں اور اگر یہ سنتے بھی ہیں تو they should review it کہ جو بھی انہوں نے decision لیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے کو تفدیل کریں گے review میں اور باقی میں سمجھتا ہوں کہ it will also create a parliamentary crisis in Punjab because obviously چار پانچ سیٹوں کا فرق ہے دونوں parties میں تو it's not going to be easy for any party to govern تو آپ نہیں سمجھتے تھا یہ ایک تصادم پیدا ہو گیا ہے حکومت اور supreme court کے اس تین bench کے درمیان parliament اور supreme court کے اس تین bench کے درمیان گیارہ سیاسی جماعتیں ہیں اور اس تین bench is supreme court دیکھیں جب بھی کسی کے judge پہ judge پہ کوئی reservation کوئی میں ایک ordinary case کی بات کر رہا ہوں کہ میں اگر کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں کہتا ہوں by somebody I will not get justice from this judge and I would like to be heard by somebody else so I have that right to ask for somebody who is not maligned in any way اور وہ کسی کو جانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ کیوں کرتے ہیں وہ اسی لیے کرتے ہیں because they feel that they will not do justice proper justice because they know the person who is standing in front of them or they have already a relationship with that person in the past or whatever تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک آپ پہ ایک reservation show کر دی ہے لوگوں نے rightly or wrongly میں اس debate میں نہیں جانا چاہتا تو آپ کو کہہ دینا چاہیے جی ٹھیک ہے لوگ parties سننا چاہتی ہیں full bench چاہتی ہیں کہ full bench سنیں تو let it be let the full bench here اور ضروری نہیں ہے کہ وہ decision change ہو جائے گا اگر full bench سنے گی مگر یہ ہے کہ اس میں acceptability آ جائے گی اس decision میں ٹھیک ہے میں آپ سے پھر آ کے بات کرتا ہوں میں آتا ہوں علی محمد صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں ذرا سا امان اللہ صاحب سے بات کر لیتا ہوں legal opinions بھی تھوڑا سا ان سے آ جائے گا اور علی محمد صاحب بھی وکیل ہیں بہت بڑے ما شاء اللہ امان اللہ صاحب فل کوٹ کا مطالبہ پی ڈی ایم کا اور یہ آپ کا اپنوں کا جس میں سابق ریٹائر جیج بھی ہیں وکلا بھی ہے سیس سیویل سوسائیٹی بھی ہے بار کانسل بھی ہے بار ایسوسییشن بھی ہیں سب ہی نے مطالبہ کیا تھا لیکن عدالت موزز عدالت نے اس کو مسترد کر دیا اور پی ڈی ایم نے اب ان کا ان کا بائی کارڈ کر دیا ہے اس جو کا تین رکنی بینچ جو بھی کیس ڈیل کر رہا ہے ڈیپٹی سیکٹری کا کیا سیچویشن پیدا ہوگا سر اور یہ کتنا جائز ہے فل کوٹ کی ڈیمانڈ بسم اللہ الرحمن بھائی نکس صاحب گزارش یہ ہے اگر جیسے مہاندی والا صاحب کہہ رہے تھے یہ تو نارمل فورس ہے اگر ایک فریق کہتا ہے کہ مجھے جنس پر اعتماد نہیں ہے اور وہ وجوہ بھی بتاتا ہے کہ یہ وجوہت ہیں جس کی بنیاد پر میں اس پر اعتماد نہیں کرتا ہوں ایک ہمارا لیگل ترم ہے ریکیوزل ریکیوز کر جاتا ہے وہ جج بلکہ قادی فائدی صاحب کا فل بینچ کا چر رہا تھا تو اس کے اندر جسٹس ایجازل حسن اور جسٹس تاریک صاحب سے کہا گیا تھا کہ وہ ریکیوز کریں تو انہوں نے ریکیوز کیا تھا اس بینچ سے الگ ہو گئے تھے یہ تو نارمل کورٹ ہے باقی جہاں تک اس پارٹکولر کیس کی بات ہے میں طرف تفصیل سے ارز کروں گا مجھے کائنی سنے پراپر کری کے سے گزارش یہ ہے کہ اس پینٹ میں میں دو سیٹ آف جیجز ہیں تین میں دو سیٹ آف جیجز ہیں اس لیے میں وضع سکت کر رہا ہوں ایک سیٹ آف جیجز ہے جناب چیوزل جسٹس ایجازل حسن دوسرا سیٹ آف جیجز ہے جناب چیوزل ہے مونی بخصر پہلا سیٹ آف جیجز جو امنگ سیٹ آف جیجز ہیں جسٹس شریف جیسٹس صاحب جناب ایجازل حسن صاحب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پانامہ کے سنا اور انہوں نے نواز شریف کو ڈس پالفائے کر کے پرام منسٹ کے سیٹ پر آتا دیا تو قابی فائیسہ کے کیس میں میں مشکور ہوں جناب عمران خان صاحب کا علی محمد خان صاحب کا انہوں نے دنگے کے چوٹ سے کہا کہ میں نے غلطی کی ہے اور مجھ سے کروایا گیا ہے تو آج میں کم سے کم ان کی خلاقی جورت سے پوچھتا ہوں میں عمران خان کو تسلوک کرتا ہوں کہ اس نے اس بات پر ماں بھی مانگئے قوم سے میں نے قاضی فائیسہ خلاف غلط کیا میں ذرا علی محمد صاحب سے پوچھ لیتا ہوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں میں آپ کی طرف آؤں گا پہلے ذرا علی محمد صاحب سے پوچھ لوں پھر ایک بہت اہم سوال مجھے آپ سے پوچھنا ہے علی محمد صاحب فل کوٹ ڈیمانڈ ہے کافی لوگوں کی آپ نے سن لیا کیا آپ بھی فل کوٹ کیونکہ واد چودری صاحب کا میں سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا ٹی وی پہ آپ زیادہ بہتر طور پر اس کی وضاحت کر سکیں گے انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کوٹ کے چیف جسٹس کو کوئی اتراز نہیں ہے تو ہمیں بھی کوئی اتراز نہیں ہے ایک تو اس پر آپ اپنا کمنٹ دیجئے تو دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ یہ پارلیمنٹ حکومت اور عدالت کے اس بینچ کی یا سپریم کوٹ کی یہ ماز آرائی شروع ہو گئی ہے اور یہ کہاں تک جائے گی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارک خلا سیدنا محمد بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں اس رجحان کی سختی سے جو ہے اس کی کانڈومنیشن کرتا ہوں جس طرح معزز ججوں کو نام لے لے کے ان کے خلاف حرزہ سرائی کی جاری ہے اور ایک کل سے لانچ ہوا ہے مسلم لیگ نون کا جو ان کی جو میڈیا ٹیم ہیں ان کی طرف سے ہزاروں ٹویٹس ہزاروں میسیجز کس وجہ سے اس وجہ سے کہ ان کو بالکل کلیر ہے کہ ان کا جو فیصلہ ڈیپٹی سپیکر نے کیا تھا وہ بالکل غیر آئی نہیں ہے اور جس پانامہ کی آپ نے بات کی ہے اسی پانامہ میں جو ان کے وکیل دے سلمان اکرم راجہ صاحب ابھی میرے ساتھ ڈان نیوز پہ بیٹھ کے ان نے بات کی ہے کہ کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے ان کے اس کیس میں نہ اس کے ان کے اس فیصلے میں جو ڈیپٹی سپیکر صاحب کا تھا تو آپ کے اپنے وکیل آپ سے جو ہے دوڑ گئے ہیں اور کوئی بھی اس وقت سیریس وکیل جس کا کوئی نام ہے کوئی سٹیچر ہے جو کالے کورٹ کی عزت رکھنا جانتا ہے کوئی اس کیس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہے کوئی اس پہ پراپر رائے دینے کو ان کے حق میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں اس لیے کہ پارلیمنٹری پارٹی نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے اسی آدمی کو ووٹ کرنا ہے جو چوئی شجاہ صاحب نے پہلے الیکشن میں جس کا نام دیا تھا جو پارلیمنٹری پارٹی نے جس کا نام دیا تھا وہیں چوئی پرویز رائی صاحب سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا کہ رن آف الیکشن ہے رن آف الیکشن میں ڈاکٹر دانج صاحب خدارہ سب آنکھیں بن نہ کریں سب نے اپنے اللہ تعالی کو جواب دینا ہے اور یہ دنیا بڑی عرضی ہے تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے رن آف الیکشن میں آپ نے زمنی انتخاب کے بعد جو لوگ آئے ہیں انہوں نے اس میں حصہ دینا ہے آپ رن آف الیکشن میں کینڈیڈیٹ چینڈ نہیں کر سکتے اور نہ کسی نے کیا پارلیمنٹری پارٹی نے اسی کینڈیڈیٹ کو ووٹ کیا جو پہلے سے ان کا کینڈیڈیٹ تھا جو پرویز الائی صاحب ہے جو پتیس سال سے صدر ہیں پنجاب کے صاحب ایک وزیراعلا رہے ہیں اور جن کا نام بھی جو ہے شجاعت صاحب نے دیا تھا جو خط بیجا گیا اس کا پتہ نہیں لگا کہ خط آیا کدھر سے ان کو تو قدی نہیں ہوا اور نہ ان کے پاس یہ اختیار تھا پارلیمنٹری پارٹی کے فیصلے کے خلاف اگر کچھ شخص جائے گا تب ہی اس کا ووٹ ریجیکٹ ہوگا اور یہ معنی آرٹیکل سسٹی تری اے کہتا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں پارلیمنٹری پارٹی نہیں صدر ہے تو پھر برائیم اربانی دو اتہائی سے تری اے میں ترمیم کر کے پارلیمنٹری پارٹی کے بجائے صدر کا وہ نام اس میں لگ دیں دیکھیں جو ایک شخص چاہے کچھ بھی آپ کہیں ضمیروں کے سعودے کی ہے جو بھی کیا زرداری صاحب نے لیکن یہ اس بات پر ان کے ساتھ نہیں تھے رات کے تین بجے نکل گئے دبائی کیوں کیونکہ وہ اس وقت سپریم کورٹ اداروں کی لڑائی میں اپنا حصہ نہیں ڈالنا چاہتے تھے اس لیے زرداری صاحب نکل گئے اورنا ساری گیم کے آرکیٹیکٹ تو وہی ہیں ریجیم چینج کے پیچھے جو سارا کچھ ہوا اور جو سن ہاؤس یوز ہوا سارا وہی ہے اب دیکھیں ریجیم چینج آپریشن میں یہ بات بالکل ان کے کسی خانے میں فٹ نہیں ہوتی کہ ریجیم چینج کے بعد پنجاب جو سب سے بڑا صوبہ ہے عبادی کا اور پنجاب آدھا آدھے سے زیادہ پاکستان ہے اور اگر آپ پنجاب میں حکومت کرتے ہیں تو پاکستان میں حکومت کرتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے جو ہے دو مہینے کے اندر ڈیڑھ مہینے کے اندر پنجاب سلپ ہو جائے اصل میں جو ان کو تکلیف پہنچی ہے پنجاب کے عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے بجائے اس کے کہ اس کو شریفانہ طریقے سے ایکسپٹ کر کے اور ایکسپٹ کیا بھی پہلے پھر پتہ نہیں کس نے ان کو یہ مشورہ جو ہے وہ دیا بارحال عوام کے منڈیٹ کو نہ انہوں نے ایکسپٹ کیا نہ اس کو تسلیم کیا اس چکر میں آپ آگئے ہیں مسئلہ کیا ہے یہ لارجر بینچ کا اور فل کوٹ کا لارجر بینچ سے بھی ان کا مسئلہ حال ہو سکتا تھا لیکن وہ ڈیمانڈ بھی نہیں کی کیوں کیونکہ لارجر بینچ کل بھی بن سکتا ہے فل کوٹ آپ کا بنے گا سترہ ستمبر نہ ان ججوں پہ عدم اعتماد ہے نہ کچھ ہے اصل میں ان کو ٹائم چاہیے عدم اعتماد کرنا چاہتے تو ہم لوگوں کو کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہی تین آنربل محترم جج ساہبان کا پینل تھا جن کا فیصلہ قاسم سوری صاحب کے خلاف آیا جو ہماری حکومت پہ شاب خون مارا گیا جو انٹرنیشنل کانسپرسی اور انٹرنیشنل رژیم چینج آپریشن ہوا جو بلیٹ انٹرفیرنس ہوئی ہے اور ہماری حکومت ختم کی گئی اس کے جواب جب ہم عدالت میں تھے انہی تین جج ساہبان نے ہمارے خلاف فیصلہ کیا ہم نے تو کوئی ان کے خلاف آدم اعتماد نہیں کہ ہم نے تو فیصلہ بھی مانا اور انہی کی عدالت میں پیش بھی آج بھی انہی کی عدالت میں جو ہے ہمارے وقلاء حضرات پیش ہوئے انکار کوئی مقصد نہیں ہے ان کو صرف ٹائم چاہیے اور سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آپ کا جو فل کورٹ ہے وہ ستمبر سے پہلے اس لی نہیں بن سکتا کہ کچھ جج ساہبان موجود نہیں ہے کچھ چھٹیوں پہیں کچھ باہر ہیں اور یہ ان لوگوں کو ٹائم چاہیے تاکہ دو تین مہینے کا ٹائم مل جائے اور اس کے بعد ویسے اس حکومت میں چلنا نہیں ہے تو یہ چاہتے ہیں کہ ستمبر اکتوبر سے پہلے اگر حکومت چینج ہونے کا کوئی بھی چانس ہے اس کو ختم کیا جائے اس لیے کیا گیا اور پہلی بار ہم نے سنا ہے کہ سٹنگ حکومت سپریم کورٹ کا بائیکارٹ کر رہی ہے یہ کوئی آپ کی شادی کی تقریب نہیں ہے نہ کوئی آپ کی جو ہے انٹرا پارٹی الیکشن ہے نہ کوئی قومی اسمبلیہ سانیٹ کے اجلاز ہے جس پہ آپ ووک آؤٹ یا بائیکارٹ کر لیں یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے آپ اسے بائیکارٹ کریں گے آپ ایک کانسٹویشنل کرائیسز کریں گے آپ اور آج جو ایک دو تین چیزیں اور بھی ہوئے چونکہ آپ نے ایک نکتہ نظر کے بہت سے لوگوں کو بلایا ہے تو اس لیے مجھے ذرا زیادہ ٹائم دیں دیں گے ڈاکٹر صاحب میری بات سنیں آج جو ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے نہیں ہوا یہ ایدوں نے اپنی تاریخ دورائی ہے انیس سو ستانوے میں اسی پرائم منسٹر ہاؤس سے اسی سپریم کورٹ پہ حملہ کر آیا آج اسی پرائم منسٹر ہاؤس میں دو بار حملہ ہوا ہے سپریم کورٹ پہ ایک صبح ایک ابھی صبح پریس کانفرنس کی دمکی دی گئی تڑی دی گئی اور ایک طرح سے پرائم منسٹر ہاؤس کو ایک ان الیکٹر شخصیت جو مجرمہ ہیں جو سزایافتہ ہیں بسا دہترام لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ سزایافتہ ہیں بیل پہ ہیں ان کی ریڈرشپ میں وہ کس حیثیت سے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھی ڈاکٹر دانش صاحب یہ پرائم منسٹر ہاؤس آپ کا بھی ہے جس پہ آپ کے بھی ٹیکس کے پیسے سے یہ چلتا ہے آپ کو بھی سوال کرنا چاہیے کہ مریم صاحبہ کس پوزیشن کس حیثیت سے پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے رائٹ لیفٹ وزراء کو بٹھا کے اور سپریم کورٹ کو انہوں نے تھرڈ کیا سپریم کورٹ کو انڈر پریشر لانے کی ناکام کوشش کی پرائم منسٹر ہاؤس کو یوز کیا گیا ہے اسٹیٹ اور میں آگے جاؤں اگر آپ مجھ سے آنے آخری میری بات سن لیں کہ پرائم منسٹر ہاؤس کو یوز کیا گیا ہے سپریم کورٹ کے خلاف صبح بھی اور شام کو بھی تو یہ آپ اس ملک کو جو ایک آئینی اداروں کو ایک دوسرے کے متصادم لا رہے ہیں اور آپ بائیکارٹ کر رہے ہیں پہلی بار ہے کہ حکومت فیڈریشن جو ہے وہ اپنی ہی ملک کی ایک سپریم کورٹ کا بائیکارٹ آپ کریں بائیکارٹ فیصل آپ کے خلاف آ جائے گا لیکن بہرحال یہ ٹائم ڈاکٹر صاحب آخری بات ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں آپ کو بھی پتہ ہے مسکرا رہے ہیں بتانی رہے ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں اور سپریم کورٹ ان کو ٹائم نہیں دینا چاہتی اس کام کو جلد نمٹانا چاہتی ہے باس ٹھیک ٹھیک ہے ماشاءاللہ میں دو بات کرتے ہوئے آگے جاؤں گا اور وہ کلیریفیکیشن ہے ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم ایک پارٹی کا آدمی جناب پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آپ پی ٹی آئی کے ہیں اور دو ایسے لوگ ہیں جو کسی جماعت سے ان کا تعلق نہیں ہیں لیکن اگر ان کا نکتہ نظر آپ سے مل جائے تو بھی غلط اور ان کا نکتہ نظر کسی اور سے مل جائے تو بھی غلط سوال یہ ہے کہ آپ کی رہے ہیں واصلی اس بات میں کیا خیال ہے جو میں نے ایک ایک آگے ایک آگے ایک اور ایک ایک آگے ہاں ایک آگے آپ جب ہم سے سوال کریں گے تو پھر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کوئی اگر کنویکٹڈ ہوتا ہے اور اگر اس کی اس کنویکشنز کو وقتی طور پر سسپنڈ کر کے اس کو اپیل دے جاتا ہے تو اس کے بھی مرات ویٹ نہیں ہوتے ہیں جتنا ایک آپ کے ہیں جتنا کسی اور کا میں اس کو بحث کا موزنی نہیں بنانا چاہتا یہ law is the part of نہیں اس کو میں اس کو نہیں اس کو اس کو میں اس لیے اس کو میں اس لیے ایشو نہیں بنانا چاہتا کہ میں یہاں پر مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ گفت ہے آپ لوگوں کے درمیان میں آپ لوگوں کے میں اس میں میں بہت کچھ بول سکتا ہوں پرائیم میسٹر ہاؤس میں پھر آپ بھی جا کے پریس کانفیس کریں سر خدا کے لیے کمر دلشاہ صاحب کی نہیں پریس کانفیس کر سکتے پیم کمر دلشاہ سے پوچھ لیتے ہیں نا سر کمر دلشاہ صاحب سے پوچھ لیتے ہیں آگے کیا اللہ جی کمر دلشاہ صاحب جی 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 ڈیمانڈ فل کورٹ مسترد کر دیا گیا پھر بائی کارٹ شروع ہو گیا ہے اب اس بنچ کا کیا دیکھتے ہیں سر دیکھتے ہیں سپرم کورٹ پاکستان جو ہے وہ سترہ مئی سے لے کر آج تک جو بھی وہ فیصلے کر رہی ہیں وہ آئین سے مبارہ کر رہی ہیں سب سے پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے میں نے سب کی باتیں سن لی ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ آپ ووٹ کاشٹ کر دیں لیکن آپ جو ہے اس کا ووٹ شمار نہیں کیا جائے گا تو آج کل پتہ نہیں سپرم کورٹ پاکستان آئین کے ساتھ ری ڈرافٹنگ کر رہی ہے اس آئین کو انہوں نے ایک طرف رکھ دیا ہے وہ ری ڈرافٹنگ کر رہی انہوں نے پتہ ہے قومی سمبلی کچھ ہے نہیں ہاں فرنڈلی میچ کھلا جا رہا ہے وہ نہ پوزیشن ہے نہ گورنمنٹ ہے نہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے تو جو مرضی ہم کریں آئین کی وہ ری ڈرافٹنگ کر دیں تو انہوں نے آئین کے ری ڈرافٹنگ کے لیے پہلا قدم یہ اٹھایا کہ آپ ووٹ کا جو ہے وہ شمار نیا کریں کاونٹ نہ کیجئے ہمارا شروع سے آپ کے پروگرام میں بھی ہمارا یہی خیال تھا ہم نے یہی ریکویسٹ کی تھی آنریبل چیپ جسٹس ہے کہ آپ آئین کے کس قانون کے تحت کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کا ووٹ جو ہے وہ شمار نہ کیجئے آرٹکل 63 اے میں کہاں لکھا ہوئے اب بلا وجہ ہیڈ آف دی جو پارٹی اور نام نے ہا پارلی مائن لیڈر کی بیان شروع کر دی جو ہمارا آرٹکل 63 اے ہے اس میں 99% وقلہ کا یہ یہی وہ ایک خیالات ہیں ہم خیال ہیں ہمارے وہ کہ جناب اس میں کہاں لکھا ہوئے پارلی مائن لیڈر کہاں لکھا ہوئے اس کے پارلی مائن لیڈر بڑی بڑے اہم جو ہے ہماری کہاں لکھا ہے پارٹی ایڈر کے دس جو صدر جو ہیں سابق بھی مجودہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ اس میں کہاں لکھا ہوئے پارلی مائن لیڈر لیکن وہ زد پہ بیٹھے ہوئے تیسہ زد انہوں نے یہ کی اب اپنی طرف سے اخترا کر رہے ہیں یہ آج علی وآمہ صاحب بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ ان کا بھی معای طرح نالج یہ ہی ہے جیس جیسے ہمارے نالج ہے انہوں نے ایک نئی اخترا لکھال دی انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کا جو چیف منیسٹر ہے وہ ٹرسٹی ہوگا یعنی خراتی ہوگا اب یہ پوچھیں آپ چیف جسٹرز پاکستان کے ساتھ یا جو بینز کے ساتھ کہ جناب آئین کی آرٹیکل ایک سو تیس میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی خراتی وزیرالہ ہوگا وہاں یہ لکھا کہ اگر آپ کا چیف منیسٹر نہ رہے کسی وعی سے چلا جائے یا اسکیفہ دے دے یا اس کے خلافات میں اعتماد آ جائے تو اس وقت تک چیف منیسٹر رہے گا جب تک نیا چیف منیسٹر نہیں آ جاتا جیسے عثمان بزدار صاحب رہے پدرہ بیس دن تک اس طرح ہمارے جو ہیں پرائیم منیسٹر صاحب جب چلے گئے تھے آدم اعتماد کی تحریک کی وجہ سے تو وہ ابھی چند روز ہے پدرہ دن 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 اس وقت تک پرائیم منیسٹر رہے جب تک شباز شریف نہیں آ گئے تو یہ تو انہوں نے تو اس وقت چیف جسٹر پاکستان نہیں لکھا کہ جناب عمران خان جو ہے وہ خراتی پرائیم منیسٹر رہوں گے اب اس کے بعد یہاں انہوں نے لکھ رہے ہیں شباز شریف کے اس حمزہ شباز کے معاملے میں کہ جی آپ تو خراتی وزیرحالہ ہیں اور کوئی فیصلہ بزدہ نہیں کرنا خموشی گھر بیٹھ جاؤ یہ کوئی کرنے والی بات ہے یا آپ اس سے انتاظر ہے یہ ہماری اپوزیشن ہے اس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں ان کے اندر کرنٹ کرنٹ کوئی نہیں ہے یہ میڈیا میں باتیں کرنے کے لیے بڑی نارے والی لگاتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے ہم آپ کے فیصلہ نہیں مانیں گے اب اگر انہیں بائی کارٹ کری دیا ہے تو اگر اس کے اندر کرنٹ ہے ہماری جو بھی جماعتیں ہیں اتحادی جماعتیں ہیں حکمان یہ صبح ہی سپریم جیڈویشنل کونسل میں بینچ کے خلافت آپ نے اپیل دائر کر دیں ریفرز دائر کر دیں آپ جیسے پہلا سوال یہ پوچھے گے آپ نے کس آئین کے اقناعت لکھا کہ آپ اس کے اندر آپ ووٹ جو ہے آپ کا شمار نہیں کیا جائے گا کاش کر دیں کاؤنٹری کیا جائے گا یہ کہاں کی شمیس لکھاوا آئین میں کہاں لکھاوا آئین کے اندر ایک خیراتی چیف ونیسٹر یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سب باتیں سپریم جیڈویشنل کونسل میں کہیں باقی بائی کارٹ کر دیا یہ ان کا اپنا معاملہ ہے اگر یہ بائی کارٹ کرے گھر خاموش ہوگے تو فیصلہ ان کے خلاف آجے گا تو یہ اپنے باتیں کرتے جائیں گے اور جو ان کے وزراء جو ہیں وہ میک اپ کر کے ٹی وی سیور پر بیٹھ کے باتیں وقت زیادہ کرتے جائیں گے اگر انہیں کام کرنا ہے تو یہ کام کر دیں اور اس کے بعد اگر کوئی بہت بڑا کام کرنا چاہتے ہیں اگر پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یک جیتی کرنا چاہتے ہیں تو سپرم کورڈ کو اعتماد کرتے ہوئے اپنی وفاقی حکومت سے مصطفی ہو جائیں ان سے کہا جی ہم وفاقی حکومت ہمیں نہیں چاہیے ہم گھر جا رہے ہیں تو یہ چیز جب جا کے فیصلے ہوتے ہیں جب انقلاب آتا ہے جب عوام کرنڈ پیدا ہوتا ہے یہ تو سارے جو ہیں وہ اس طرح رانہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ہے وہ بھی شیخ رشید کی طرح باتیں کر کے گھر چلا جاتے ہیں کام آگر وہ بھی کچھ بھی کرتے ہیں سوائے باتیں کرنے اس طرح ایسا بھی اقبال ہے وہ اپنی تقریر جہاڑی کے گھر چلا جیا اثر کام اگر کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ یہ ہے کہ سپرم جنوریشن کونسل میں چل جائیں اور یہاں اس کے ساتھ ساتھ اپنی حکومت سے مصطفی ہو جائیں یہ جناہم ورہ بہت شکریہ آپ کا ایک چورے سے بریک لیتن پھر واپس آتی ہیں مانوی والا صاحب آپ کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں گے علی محمد خان صاحب کے سٹیٹمنٹ پہ یا میں کوئی اور آپ سے کوئی سٹیٹمنٹ کروں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم کم ہے تھوڑا سا جی سر میں صرف علی محمد خان صاحب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ جو گھڑی گھڑی کہہ رہے ہیں نا پارلمنٹری لیڈر اس میں لکھا ہو ہے پارلمنٹری پارٹی ہیڈ پارلمنٹری پارٹی ہیڈ is the head of the party تو یہ اس کو I don't know علی محمد خان صاحب کو کیوں نہیں سمجھ میں آ رہی کہ it is always the party head even the parliamentary leader in the center میں نے پارلمنٹری پارٹی لیڈر نہیں کا نہ head کا ہے میں پڑھ دیتا ہوں میں پڑھ دیتا ہوں آپ سن لیں head کا لکھا ہے نہیں نہیں دیکھیں سنیں سنیں سر پارلمانی پارٹی head بھی نہیں ہے لکھا دیکھیں سنیں سنیں پارلمانی پارٹی لکھا ہے parliamentary party ہے سر آپ سے آپ سے پوچھ لیو آپ پہلے ان کو بولنے دینا سر وہ غلط بول رہے ہیں یا صحیح بول رہے ہیں ان کو بولنے تو دیں میرے سے غلط بات محصوب نہ کریں میں نے parliamentary party head کا نہیں چلے چلے ابھی آپ ان کی وضاحت کر دیتے ہیں کہ نہ اس میں پارلمانی party head میں نہیں لکھا ہوا ہے صرف پارلمانی party لکھا ہوا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ party ہے جو parliament میں ہوتی ہے بس بس parliamentary party جو parliament میں ہوتی ہے اس کا head جو ہے وہ party کا head ہوتا ہے وہ parliamentary leader نہیں ہوتا اور parliamentary leader کو بھی parliament میں parliament party کا head appoint کرتا ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ parliamentary leader کی کوئی حیثیت نہیں ہے he is appointed by the head of the party and he has no say whatsoever and no legal authority it is the head of the party of the parliament party who the head of the party who is registered in the election commission he is the head of the party میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اور اگر آپ اور اگر آپ چھیک ہے اگر آپ کسی اور طریقے سے اس کو present کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر parliamentary party کا جو head ہے وہ یہ کوئی بھی decision لیتا ہے that has to be implemented by the parliamentary leader in the parliament چاہے وہ provincial parliament ہو چاہے وہ senate ہو چاہے وہ national assembly ہو اگر وہ وہ چیز وہ implement نہیں کرتا تو he is violating his position he is violating the party head's decision میرا کہنے کا مطلب یہ ہے تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ parliamentary leader اس نے یہ کر سکتا اس نے یہ کر رہا he has no position whatsoever whatever the head of the parliament party in the in the parliament چاہے وہ provincial ہو یا senate ہو یا national assembly ہو اس کا head جو کیونکہ time کم ہے مجھے سب کو دینا ہے میں امان اللہ صاحب کی طرف آجاتا ہوں سر امان اللہ صاحب دو منٹ آپ کے پاس ہیں پھر میں علی محمد صاحب کے پاس بھی جانا ہے تو یہ بتائیے کہ کیا situation اب ہوگی سر یہ جو لڑائی parliament اور federal and provincial حکومت اور عدالتی سپریم کورٹ کے بنچ کے ترمیان ہو گیا ہے کیا solution ہے کیا ہوگا سر سر خدارے سے محی اس کر رہا تھا آخر جج ساوان کو کیوں اشترار ہے اگر ان تک کوئی انٹریسٹ نہیں ہے تو زبر لسی سننا چاہتے ہیں اور لوگ کہتے آپ نہ سنیں تو چاہیے ایک بارہ ججز بٹھا دیں وہ بھی سپریم کورٹ کے لاہور میں اس کیس کا کوئی روستر ایشو نہیں ہوا تھا اس کیس میں جناب جسٹر مونی بکتر صاحب کو کئی نام نہیں تھا روٹین کا جو بینج تھا وہ جسٹس آئیسہ ملک اور چیف جسٹس صاحب کا بینج تھا لاہور میں تو جب وہ بینج چوٹ سکتا ہے اور اسلام بات سے مونی بکتر صاحب کو کھلا جا سکتا ہے تو آج اگر وہ پندرہ ججوں کا روستر بن جاتا ہے جو جج آویلیبل ہوگا وہ پہن جائے گا جو جج آویلیبل نہیں ہوگا نہیں آئے گا یہ تو ہمارے روٹین ہے بینج بنتے بعد میں اگر ججز شریک نہیں ہو سکتے آٹومیٹکلی وہ ایکسکلوڈ ہو جاتے تو بنج بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ روٹین کا معاملہ ہے ورنہ اس کا مطلب ہے آپ زبردستی اپنے مرضی کا کوئی فیصلہ دینا چاہتے اگر آپ انصاف خدا ترسی کا فیصلہ کرنے چاہتے تو آپ دوسرے فریق کو دیوار سے نہ لگائیں ایک بات دوسری بات یہ کہ جب ریویو پیٹیشن پینڈنگ ہے سترہ پانچ دوہزار بائیس کے فیصلے خلاف جو سب سے زیادہ غیر آئینی فیصلہ ہوا ہے اگر اس کو آپ نکال دیں درمیان سے جس میں انہوں نے کہا جی ووٹ نکال ایکسپلوڈ کر دیں جیسے کہور دلسل صاحب نے بڑا وضات کیا اگر یہ معاملہ ختم ہو جائے تو پھر اس پر کوئی ایسیو نہیں باقی جہان تک رہے گیا پارلیمانی ایڈ جو پولیٹیکل پارٹی ایکس ہے اگر اس کے ساتھ پڑھیں گے تو پارلیمانی پارٹی کے ذکر ہی نہیں ٹھیک 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 بلکل میٹنگ ہوتا پارلیمانی پارٹی کی فیصلہ ہوتا ٹھیک ٹھیک سر کیونکہ آج ٹائم میرے پاس کم ہو گیا بریکنگ کی وجہ سے ٹائم کم ہو گیا میں تین منٹ علی محمد کو بھی دے دوں پھر کمر صاحب یہ فل کورٹ بن جائے تو آپ کو کیا اتراز ہے سر اچھا ہے زیادہ جگہ اچھا فیصلہ کریں مجھے یہ اتراز ہے نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے سب سے بڑا مجھے اس پہ یہ اتراز ہے کہ یہ سپریم کورٹ کسی خدا نخواستہ گھر کی باندی نہیں ہے کہ آپ کے دریکشن پہ آپ یہ کریں گے ساڑھے پانچ بجے فیصلہ تھا سبب پانچ بجے آپ کا انٹریئر منسٹر آکے تھریٹ کرتا ہے یہ کون سی بات ہے بھئی اور دوسری بات ہی ہے کہ مجھے اس لئے اعتراز ہے کہ آپ چاہتے ہیں اس کو پرولانگ کریں آپ کا وزیر آلہ ہے اس کے پاس کوئی ووٹس نہیں ہے یہ کس خانون میں لکھا ہے کہ 189 والا جیت گیا اور 188 186 والا آر گیا آپ وہاں سے دیکھیں میں نے ونڈو شاپنگ سینیٹ میں بھی تو یہ ہوا تھا سینیٹ سینیٹ میں بھی تو یہ ہوا تھا 35 والا جیت گیا 65 والا آر گیا آج کے پروگرام کی طرف آئیں سنیں اس پر ہم میں نے آپ پہ سوال چھوڑے گیا ہوں آپ میرے سے سوال چھوڑ کے جاتے ہیں میں نے آپ پہ سوال چھوڑے کیا ہوگی آج سر ایک سوال ایک سوال تو سر ایک سوال کے جواب آخری آخری ہے کہ فل کوٹ نہیں بننا چاہیے آپ کے لحاظ سے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں پہ چودری صاحب نے کیوں ایک سنیں میرے خیال میں میری بات سنیں میرے خیال میں اس اشو کا جو پندرہ منٹ کہ زرداری صاحب جو ہیں اور آپ کے تین بجے کیوں ملک سے دوڑ گئے ہیں کوئی تو وجہ ہے یہ تو جواب دینا تھا مانڈوی والا صاحب نے وہ مانڈوی صلاح موجود تھے ان سے لے لیں گے اگر ٹائم ملا تو میں آ جاتا ہوں کمر دلشاہ صاحب کی طرف کمر دلشاہ صاحب کارلیمنٹ کے جو بھی وہ ہوتا ہے ایکشن جو رولنگ دیتے ہیں اس کو چیلنج نہیں کیا سکتا سپریم کورٹ میں لیکن جب ڈپٹی سپیکر پنجاب نے دیا تو وہ کہتے ہیں کہ کیا جا سکتا ہے تو عدالت اس میں ایکشن لے تو کیسے دیکھتے ہیں دو منٹ آپ کے پاس سر پارلیمنٹ ریڈر ہیڈا آوڈی پارٹی اسی پر ہم نے پورا وقت ضائع کر رہے ایک ہفتہ ہو گیا پوری قوم جو ہے وہ حیزان خیزی میں مفتلہ ہو گئی پہلی بات یہ 21 جولائی کو جو لاہور میں پرل کنٹین میں جو انہوں نے ٹھیک ہمارے بھی دوست ہی ہیں اپنے پروی جلائی صاحب وہ خیر دوست کسی کے بھی نہیں وہ اپنے عمران خان کے بھی دوست نہیں ہے تو انہوں نے ایک میٹین کیل پرل کنٹین میں اور وہاں انہوں نے دس آدھ بٹھا کہ انہوں نے اپنا لیٹر آف دی پارٹی جو نام نیحاد ہے اس کو تبدیل کر دیا ساد بھٹی صاحب پڑے ہوئے ہیں لیکن ہیں تو پارٹی کے چیئر میں یہ بھی میں بتا دوں پاکستان کے ریکارڈ میں وہ تاہیات پریڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ کے کیوں تو ہم خود ہی لگاتے ہیں پاکستان مسلم لیگ اس کے تاہیات پریڈنٹ اسے پوچھا ہی نہیں رائے ہی نہیں لی گئی اعتماد میں نہیں لیا گیا تو اس سے یہ معاملہ نظر آ رہا ہے کہ پارلیمنٹ لیڈر کے کوئی اصحیت ہمارے دوستوں نے بھی کہا اصل تو پارٹی کا لیڈر جیسے عمران خان صاحب ہیں پوری پارٹی کسی جورت ہے کسی کہ پارلیمنٹ لیڈر کو اجازت کے بغیر ایک بل بھی پیش کرتے کیوں کمانڈ ہے ان کی عمران خان صاحب بڑی پاورفل چیئر مین ہے اس لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اب آسان طریقہ یہ ہے کہ کے ٹیک سسٹم لے آئے اور کے ٹیک سسٹم لانے کے بعد آپ انتخابات کروا دیں ملک انتہائی معاشی لحاظ شکریہ راک رانیش ویڈا دیجی اللہ حافظ